ٹوکیو سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شمالی جاپان میں اموری کے قریب منگل کو 6.1 کی شدت کا زلسلہ آیا ہے قومی موسمیاتی اجنسی نے زلسلے کے بعد سنامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی جاپان کی موسمیاتی اجنسی کے مطابق زلسلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بچ کر 18 منٹ پر 20 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا بڑے جاپانی ذرائع ابلاغ نے فوری طور پر نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں دی امریکی جیولوجیکل سروے نے زلسلے کی شدت 6.2 بتائی ہے جاپان میں زلسلے عام ہے بہر القاحل کے رنگ آف فائر پر ہے جو کہ شدید زلسلے کی سرگرمی کا ایک کوس ہے جو جنوب مشرقی ایشیا اور بہر القاحل کے تاس میں پھیلا ہوا ہے اس لئے ملک میں سکتا میراتی ضعابت ہیں جن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مارتے زوردار زلسلوں کا مقابلہ کر سکیں اس کے علاوہ یہاں کسی بھی بڑے زلسلے کی تیاری کے لیے ہنگامی مشکے معمول کے مطابق کی جاتی ہیں